موسیقی ویلکم بیک عزب وخائر صاحب آپ ان ٹی وی ہوسٹ میں سے ہیں جو میڈیا سے مطالق نہیں تھے آپ قانون اور وقالے سے ایک دم اس جانبہ آگئے تو یہ دو کشتیوں کا سوار کیسے آپ نے مینج کیا ٹیلیویئن پہ آنے کا میسے کہ مجھے نقصان ہوا لیکن ہمارے ہاں شو بزنس کو ٹیلیویزن کی آنکرنگ کو بھی لوگ کوئی سیریس کام نہیں سمجھتے ہیں اور ایک زمانے مجھے کہا جاتا تھا کہ اچھا وہ جوڑا ٹی وی والا وکیل ہے سو اس سے ٹیلیویزن پہ آنے سے میری وقالت پہ نیگٹیو اثر پڑا اگر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جس کو وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں اس کو فوراں کیس آجتے ہیں بلکہ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے نسیم سایگل صاحب نے ایک دفعہ پوچھا یار ترچی پر ٹائم ہے ہمارے لیے سو ایک اس کا فائدہ صرف اگر فائدہ اسے کہا جائے کہ آپ کی شناخت ہو جاتی ہے لوگ آپ کو پہچان لیتے ہیں سو مجھے پچھلے تیس سال میں زیادہ تر لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا سو یہ محبت کیا اس کی وجہ سے آپ کے موکلوں کی تعداد میں اضافہ ہوا بلکہ نہیں لیکن کہ وہ جو بڑا خوبصورت سا وہ جو ہوسٹ ہے نا بس اسی کو کیس دے نا 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 یہ تو سونے سوہا گا نا 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 یہ بھی نہیں بایا کہ میں اطلاق ہی ہو دے کنوکرانی جاکے میں اطلاق لینے ہی ہو دے کنوکرانی ہے یہ بھی نہیں بایا یہ ضرور ہے ہر ایمان جی اور بلکھ خصوص جو غریب آدمی ہے مثلا کئی دفعہ مل سے ٹیکسی والے پیسے نہیں لیتے اگر میں ایک پان لے لوں تو پانا لپا پیسے نہیں لے گو یہ محبتیں جو بلکل وقالت میں نہیں ملتی یہ بے شمار ملی آج آپ کے ادھر آکے وہ جو گاڈ تھا وہ اس محبت سے ملا ہے سو نیٹ گین فرم تیلیویزن ہے کہ لوگ آپ کو ملتے ہیں لوگ آپ کو پہچانتے ہیں اور ایک انس کا اظہار کرتے ہیں نا دے نا ایک کو کوریاں بھسیاں اچھا میں گیا اسی ہوسٹے آرہے یہ آپ ابھی کی بات کریں یا آپ کالیج کے وقت کی بات کریں نہیں کالیج میں تو ہماری اتنی بری حالت تھی مثلا ہم گورنگ آپ کے پرسنالیٹی کو دے کر لگتا تو ہے کہ لڑکیاں بہت بہت بہتو ہوتی ہوں گی آپ سنیے میں جو گورنمنٹ کالیج میں میں چبو چبو تھا میری شکل ہم ہرکتے ہیں میں نے موچے رکھی رہی تھی تو ہم گورنگ کالیج میں ادھر ایک اور بڑے مشہور آدمی ہیں وکیل ہیں افتاب گل صاحب وہ میرے گرو بن گئے چار سال کو ایڈوکیشن تھی حرام ہے جو ایک لڑکی نے ہم سے بات کی ہونسٹو گاڈ بلکہ فائنلی جب میں فورتھ ایر میں پہنچا اور ہم ڈیبیٹنگ بھی کرتے تھے کرکٹ بھی کھیلتے تھے درمیٹک کلب میں ہی لگتے تھے ایک لڑکی کو ہم نے جا کے آپ سب سے بات کرتی ہیں ہمارے سے کیوں نہیں بات کیا آپ شکلوں ہی لچے لگتے ہیں یہ ساری امیتھ ہے ہمارے بیل گورنمنٹ کالج میں بڑی کوئی لڑکیاں مارتی نہیں حرام ہے ہاں تک کوئی ہجرا نہیں مارا وہاں جا لاؤ ہاں سے کرکٹ کھیڑتے رہے ہیں اچھا نانسل ہے لاؤ کالج میں گئے وہاں بھی کوئی نہیں بلکہ ایک لڑکی تھی مجھے ان کا نام یاد نہیں وہ ہم اپنیویسٹی کیمپس پڑتی تھی میں نے اپنیویسٹی کیمپس پڑتی تھی میرے ساتھ افتاب گول تھے وہ موٹے تھے تو اس کو یک لخت اس لڑکی کو دیکھے یک یک ہم دونوں کو اس کے ساتھ عشق ہو گیا آپ کو بھی اور آپ کے دوست دونوں کی تو ہم نے زمین پر پیٹھ گئے کہ آپ پلیز چوز بان افرس بیکوز بیگوز بیگوز لڑکی نے کیا کیا ہم نے کہا کس بات کی آپ ہمیں چوز کریں سو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ ہم کبارے کے کال جو پہ بلکل مصفح کوئی نہیں ہے ہم چکے تھے ہمیں ڈیبیٹنگ کا شوق تھا کرکٹ کا شوق تھا ایکٹنگ کا شوق تھا آپ کو زیادہ کون سا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ایک خوبصورت یاک کی ترہا دل میں آتا ہے یا جسے گزر رہے ہیں یہ والا پیریڈ زیادہ اچھا یا جو گزر چکا ہے میری جب تارہ بھی سے شادی ہوئی میں ایک سٹرگلنگ لائر تھا مجھے بڑی خواہش تھی پیسے بنانے کی اور آگے بڑھنے کی تو ہم ایک فاسٹ لین میں تھے جس میں یہ شاید میرے دل میں تھا جو مجھے نہیں ملی نہیں تھی چیز اندگی میں کہ میں نسیم سیگل سے بھی ملوں میں فلان سے بھی ملوں تو رائز اپ ان سوسائیٹی تارہ جسے پوپلر ہو چکے ہا 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 تارہ بھی سٹار in the 70s کوئی کوئی ڈاپٹ نہیں اس میں ہماری 77 میں مجھے جب ہماری کرن پیدا ہوئی ہے جو اب ماشاءاللہ 32 سال کی ہو گئی ہے تو مجھے یاد ہی نہیں کب وہ چھوٹی ہوئی یعنی اتنی ڈیزائر تھی پیسے کمانے کی آگے بڑھنے کی so i in that time i can't really remember کہ کیا جب تارہ سے میں اطلاق لی اور پھر آٹھ سال کا وقفہ پڑا جب دلن آئی ہماری زندگی میں اور پیسے وارگی ہم نے فاست لین دیکھ لی تھی الجے کی اور مرامی م برطہ طوالڈ مはいو طوالہ میں کچھ بڑہ چیم میں ت PERSON معلد به اس لئےamy اگر بڑھانے کی جس دی بچ 뭔가glass ہوگی اور ہر روشنی والی چیز اور شویر موالی چیز مجھے اتریکٹ کرتی تھی وہ لنگیا فیس کیا تارہ جی آپه اتریک کیا تھا تاہیرہ آپ کی پرسنالٹی میں آپ کو یہ معای کرنے کیا ہے آپ کو یہ معای کرنے کیا کہ آپ کو معای کرنے کیا کہ پسند کرنے کیا کہ میں اعتباد کرنے کیا کہ تارہ جی مجھے پسند آئی تھی الحمدللہ میں تو ہر چوک پہ لڑکی پسند آجاتے تھی اور ہم دل پھاکتے مگر آپ نے ہر ایک سے شادی نہیں کی شادی اس ساری لڑکیوں میں سے ایک سے کی اس کا مطلب ہے یہ میں آپ کو بات دوں مرد کی سائکوسسس وہ رومانس کرنا چاہتا ہے صرف خاتون جو اقل مند ہوتی ہے اس کو ٹھوڑے مار مار نکاح کی طرح لاتے ہیں ہر جہاں عشقیہ شادی ہو جب وہ ختم ہوتی ہے تو اٹس لائک ای ڈیکتھ اس کا ایک پیریڈ ہے مورننگ کا آپ اس کا افسوس کریں لیکن اگر آپ نے رانجے بن کے سڑک پر بیٹھے رہنا ہے میرے ایک آدمی تھا اس کا میں نام نہیں لیتا وہ مر گیا وہ میرے دفتر آیا کرتا تھا میرے بڑے بھائی کا جماعتی تھا وہ آکے بیٹھا گیا تھا تھوڑے دیل بار رونا چرو کر میری تلاک کیوں ہی ہے وہ پانچ سات دفاہ میں سوڑے میں چھتے دینی تلاک کیوں ہی ہے اچھا میرے میں یہ بیماری نہیں ہے ہو گئے اس کا ایک پیریڈ تھا یہ تھوڑت ہے کہ یہ سوڑت نہیں ہے یہ سوڑت نہیں ہے یہ سوڑت نہیں ہے اور اس میں دو بچے تھے وہ پیلی ملاکات کیسے ہوئی تھے میری پیلی ملاکات میں ایک پندی میں ایک سٹال پے بیٹھ کے میں اور میرے دوست آتھا تھانے کا کپ چاہے کا پی رہ تھے تو بلاک اور ملاکات کی آتھا تھانے کا کپ ہی ہے وہ کپ ہوں تھے یہ پیشلے میں نے کھنے ساری من لگی ہیں وہ میرے پیلی دفاہ پاکٹ میں نہیں ملتا تھا کیسے لیے دھابوں پر جا کر چاہے پیتے تھے بیتے نہیں ہے بھے ہم بھی لوہ میڈل کلاس مارے والے ڈاکٹر تھے میں نے گورنمنٹ کالیج پیدل جاتا تھا میں لوگ کالیج پیدل جاتا تھا جب میں نے خواہ سلطان صاحب کے ساتھ بقالت شروع کی میں سائیکل پہ جاتا تھا میں خان خلیل و رمان خان صاحب کے دفتر پیدل جاتا تھا میں اسم زفر صاحب کے دفتر تین نمبر بس چلتی تھی گورنمنٹ کالیج سے ہم اترتے تھے الفلا سنما اور کئی دفعہ بعد میں چودری اجاز وہ بعد سپریم کورٹ کے جیج بن گے ہم دونوں پیدل واپس آیا کرتے تھے میں بھاتی روک جاتا تھا اور چودری صاحب جا کے داتا صاحب رات گوزارتے تھے کانا بھی وہی سے کھاتے تھے چودری صاحب آپ دی کھاتے ہیں وہ دیکھ لے تو وہ ضرور کریں گے ہم صرف کمفرٹیبل تھے ہمارے والد صاحب نے اگر ہم پہ مہربانی کی کیوں نے فیصلہ یہ کیا کہ سب بچوں کو انگریزی سکولوں میں تعلیم دینی میرے والد چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا میں نہیں بنوں گا پھر میرے والد صاحب کی خواہشتی میں فوج میں چلا جاؤں فوج نے مجھے ریجیکٹ کر دی پھر میں جب میں میں نے بیے کیا تو میرے والد صاحب کا خیال تھا میں مانسٹرز کر کے سی ایس ایس کا انتحان دوں میں نہیں کیا جب میں نے لوگ کر لیا میری بکالت چلتی دی دی میری خواہشتی میں ایکٹر بن جاؤں اور میں چھے مہینے ایور نیو سٹوڈیو کے گیٹ پہ کھڑا رہا ایکٹر بننے کے لیے بعد میں ریاز گل میرا دوست بن گیا پھر محمد علی صاحب سے بھی دوستی ہوگی سو میں نے جب تک میں ایس ایم زفر صاحب کے ساتھ نہیں لگا میں کنٹینویسلی ڈسپوائنٹ کرتا تھا اپنے والد صاحب کو وقالت چلتی کوئی نہیں تھی اور میرا خیال تھا کہ یا نوکری کر لینے چاہیے یا خودکوشی کر لینے چاہیے اور خودکوشی میں نے اس لیے نہیں کی میں نے کہا اگر میں نے بادشے مسئل دے چھلانگ ماری تو موں میرا ٹیڑا ہو جائے اور آپ کو اپنی وجہت میرا خیال تھا کہ کیا بشہر ہے کرو کجبیم پہ سر کفن میرے قاتلوں کو گمانہ ہو کہ غرور اشک کا بانکپن پس مرگ ہم نے بھلا دیا میرا خیال جی مرن ملی ہو اگر آپ ٹرین کے نیچے آ جائیں اگر مجھے کوئی اچھا طریقہ سویسائیڈ کا ہوتا پھر یہ ہوتا تھا کہ اکثر اشک ہو جاتا تھا اور پیسے نہیں ہوتا تھا لڑکی جو ہے وہ پیسوں کے بغیر میں دیکھیں نا چلو ہم خلیفہ راوف نہیں وہ تاثر نہیں ہو سکتا دیکھیں نا ہمارے دوستے اس دن خفا ہو گئے میں پھر ریپیٹ کرتا خلیفہ راوف ہمارے ساتھ دوتے تھے گرمنٹ کالیج میں ان کی سب سے چیپ ڈیٹ ہوتی تھی وہ آتھانے کی گڈلیاں لیتا آدھی گڈلیاں کڑی کو کھوات تھی آدھی خود کھا تھے بس میں بٹھاکے وہاں پہتا تھے کہ ان کے باہت مزا ہے ادا کیا ٹھگڑی لیاں کہانی خوش گئی ہے میں بھی خوش آئے آج آج احسا تصبر نہیں کیا آج آج پڑ بہارے تو بخار صاحب آپ نے ایسا مزفر صاحب کی بات کی ایک پرہا سے وہ آپ کے استاد ان کا بہت رول ہے میری زندگی میں یعنی میں سے بیتا ہوں کہ وکیل مجھے بنانے میں سب سے بڑا ہاتھ ایسا مزفر صاحب گیاں بخار صاحب پھر وہی بات تائرہ جی اور آپ کی شادی کی اتنا خوبصورت کپل جس کو لوگ بیکھنے کے لیے آتے تھے اور جن کے جانے کے بعد لوگ ان کا کتنی دیر تک تذکرہ کرتے تھے کتنا بیلنس اتنا well educated کپل بہت کم دیکھنے میں ملتا ہے اس خوبصورت کپل کی الید کی کس وجہ سے ہوئی پھر پھر you go into history there can be many explanations بخار صاحب کیونکہ میری شادی نہیں ہوئی مجھے چونکہ میں بھی میں کہنے چاہتے ہیں کہ you lucky girl کوئی جوٹ سناد پہ خوراتے لیندہ آیا صبح سوارے ناکساف کردہ آیا وہ دیان جرابہ سوگنی رسم صبح سوارے پھر وہی نہیں کہا جناب جاگے ناکے آنکے 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 آرہ بہنال بہ بکران لیتے ہویا ہاں سے آپ کی وجہ سے پہلی ہال آپ کی وجہ سے کیونکہ دیانا آپ کی وجہ سے میں جانے گیا کوئی ساتھ بہتے ہیں ترے پہلی ہی ساتھamingی مہدولان جو دیکھول گھر تریون کی اور مہدولان میری امیشن صرف یہ ہے جائیسے بہت حسنین جوان ہوا ہے اباس جوان آپ رکھ جائیں اباس بڑا بڑا جس دن بڑا ہو گیا مہی رشتہ مانگنے آجوں گا آپ کا اب چھوٹا ہے اس سے زیادہ افر میں کیا کر سکتا ہوں مونڈا سیید ہی ہے پیوہ امیر ہے ماں ہی سونی ہے کوری بھی ساٹی سونی ہے یہ تو اولت ہو گیا نا کہ آپ سے دلن جو ہے وہ تئی سال چھوٹی ہے تو اب آپ سے تئی سال چھوٹا ہو کیوں کیا پرکتا آپ سے پالیں بڑک کریں بلکہ آج چلو لے جاؤ پہلے سے بڑک کریں جب ستاراں تو ایجا بلا لے نا ہسی تو اڈے والے کار دے آج بہت اچھا لگا آپ سے باتیں کر کے ہمیشہ آپ کی باتیں سنتے ہوئے تو بہت لطفان دوز ہوتے ہیں مگر آج آپ سے بات کر کے نہ صرف اچھا لگا بلکہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ناظرین نائم بخاری صاحب سے گپتگ اور ملاقات دلچسپی کی زمانت ہے آج شاہی یہ دلچسپی دو چند ہو گئی میرے مہتاز سوال ان کے بے تکلف جواب میرے ڈھکے چھپے الزام ان کے بے دھڑکے طراب میرا معصوم سا استفسار ان کا برملا اظہار امید ہے آپ نے یہ سب دلچسپ بھی پایا ہوگا اور تھاٹ پرووکنگ بھی مجھے دیجئے اجازت اگلی افتہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی شخصیت کے ساتھ اپنا بہت خیال رکھئے گا خوش رہیے اور خوشیاں بانٹیے اللہ حافظ